بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم یا ٹیچر شبانہ ملک سویدیو ویلکم ٹو واش ٹو لیڈ آپ کے کالیج کا ایمپورڈنٹ پیپر ہے بچے اینول ایکزامز کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے اچھی سی پرپریشن کر لیجئے بہت ساری چیزیں اس میں سے آئیں گی بہت زیادہ ٹائم لگا کے آپ کے لئے یہ پیپر بنایا گیا تھا اور آپ لوگوں نے اس میں بہت ساری مستیکس کی ہیں خاص طور پر گرامر کی مستیکس اوکے اس کو دیکھنے کے بعد ان کو دوبارہ ریوائز بھی کر لیجئے اپنی گرامر کی چیزوں کو ایف ایٹ رینڈ دا گراؤن گٹس ویٹ بی آپشن is the right answer ایف ایٹ رینڈ اس کا ایف سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کونسا سینٹینس ہے یہ کنڈیشنل ہیں یہ اور کنڈیشنل کی آپ کو پتہ ہے ٹائپس ہیں یہ ٹائپ زیرو یہ میں نے آپ کو اوپر ہی لکھ دیا ٹائپ زیرو کنڈیشنل ہے یہ اس کی پہچان کیا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں فیکٹس بتاتے ہیں ہم جو ہنڈرڈ پرسنٹ فیکٹس ہوتے ہیں جس کو کوئی بھی ڈینائے نہیں کر سکتا اگر بارش ہوتی ہے the ground gets wet تو زمین گیلی ہو جاتی ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی گوشے میں کبھی بھی بارش ہو تو زمین گیلی ہوگی یہ حقیقت ہے نا اس لیے یہ ٹائپ زیرو ہے اور اس کا گرامیٹیکل سٹرکچر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر دو کلاوزز ہوتے ہیں نا ایک ایف کلاوز کہ اگر ایسا ہوگا then result کلاوز تو پھر ایسا ہوگا ایسا ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے تو اگر آپ کے کنڈیشن کلاوز کے اندر present simple tense ہے use کیا گیا تو کلاوز جو ہے آپ کا result کلاوز اس کے اندر بھی آپ کو present simple ہی use کرنا ہے تو اس لیے if it rains the ground gets wet is the right answer اوکے ٹائپ زیرو اور conditional sentence جس کے دونوں clauses کے اندر present simple استعمال ہوگا clear the next one the chef prepared a delicious meal for the guests the chef prepared what a delicious meal یہ کونسا اس میں question کیا پوچھا ہے آپ سے کہ یہ جو verb ہے prepared transitive ہے intransitive ہے regular ہے یا irregular ہے transitive and intransitive verb کے اوپر اور conditionals کے اوپر میرے ویڈیوز موجود ہیں ان کا ضرور دیکھئے گا میں نے یہ بہت منتر سے explain کیا تھا آپ ضرور سمجھ جائیں گے آپ کی revision بھی ہو جائے گی اگر آتے بھی ہیں تو the chef prepared what prepared جو ہے یہ آپ کا verb ہے اگر اس verb کا answer موجود ہے اس question کا answer موجود ہے تو یہ verb transitive ہے جیسے اس کا موجود ہے chef prepared what meal یہ اس کا object ہے آپ کا یہ verb ہے اس کا یہ object ہے meal تو object موجود ہے اس لیے یہ transitive verb ہے ایسا verb جس کا object نہیں ہوتا وہ intransitive ہوتا ہے جیسے میں کہوں he runs he runs what answer موجود نہیں ہے کہ وہ کیا چلا رہا ہے دھڑا رہا ہے he runs a car اگر میں car کا word add کر دوں تو وہ transitive ہو جائے گا he booked a hotel he booked a room in a hotel for me he booked what a room اس نے room بک کیا میرے لیے اگر بک کے لیے object موجود ہے answer موجود ہے کہ کیا بک کیا ہے کمرہ تو وہ transitive verb ہے اگر بک کا answer موجود نہیں ہے کہ کیا بک کیا تو پھر وہ intransitive verb ہے regular and irregular verbs کا آپ کو پتا ہی ہوگا آسان چیزیں ہیں بہت بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہیں regular verbs وہ ہوتے جو اپنی form change نہیں کرتے irregular جو change کرتے ہیں جسے go went gone تینوں forms different ہیں اس لیے irregular verb ہے the next one is the synonym for contemptible is contemptible کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی نفرت انگیز چیز کوئی حکارت امیز چیز اس کے لیے کون سے synonym ہے abominable جس کا ایک اور synonym desificable a is the write-up answer اس کے بعد the synonym for contemptible abominable جو باقی کی options ہیں اس میں charismatic charismatic کا کیا مطلب ہوتا ہے charming magnetic personality very attractive جس سے لوگ پرکشش شخصیت جس کی طرف لوگ گھنچے چلے آئیں and admirable قابل تعریف یہ آسان ہے جلو ان کو آپ دیکھ لیجیے گا next one is i had completed my paper before the invigilator came to me i had completed my paper میں نے اپنا paper مکمل کر لیا تھا invigilator کے مجھ تک آنے سے پہلے یعنی invigilator جب میرے پاس آیا یا آئی تو میں نے اپنا paper complete کر لیا تھا کون سٹینس ہے past perfect جس کے اندر دو کاموں کا ذکر آتا ہے ایک کام پہلے مکمل ہوتا ہے ایک بعد میں جو پہلے ہو جانے والا کام ہے اس کے لیے ہم had completed یعنی past perfect use کر رہے ہوتے ہیں جو بعد والا کام ہے اس کے verb کی second form استعمال کی جاتی ہے تو یہ دھیان میں رکھئے گا i had completed my paper before the invigilator came to me the next one is of hunch we are in trouble sentence encircled in commas is phrase simple statement statement ہے یہ idiom ہے تو بیٹے یہ idiom ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے آپ کے play میں سے visit to سمال planet میں سے اب hunch مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مصیبت میں پڑھنے والے ہیں یہ feelings ہوتی ہیں ہماری six cents ہوتی ہم کہہ دیتے مجھے ایسا لگتا ہے exactly the same thing اب ہن مجھے لگتا ہے یہ یہ idiom ہے awfully handsome this is type of figurative speech کون سی ہے awfully handsome کون سی figure of speech ہے onomotopia ہے electrician oxymoron یا metaphor ہے اس پہ بھی میرا ویڈیو موجود ہے figures of speech پہ ضرور دیکھیں گا اب بلکل ہلکہ سی explain onomotopia کیا ہوتا آوازیں ہوتی ہیں یہ کوئی آواز نہیں ہے جیسے مچھر کی آواز مکھی کی آواز گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز یہ آوازیں نہیں ہیں اللہ اگر ایک اور سمجھاؤ گی وہاں پر آپ دوبارہ سمجھاؤں گی اگر اگر کر رہی نیکس ون is oxymoron جب دو ڈیفرن ورڈ بلکل میننگ ایک دوسرے کو opposite دو متزاد الفاظ کٹھے استعمال کیے جاتے ہیں اس کو oxymoron کہتے ہیں جیسے awfully handsome awfully ایک negative word ہے handsome positive تو وہ دونوں awfully handsome oxymoron جیسے he's a true liar oxymoron again the next one is the play opposite to a small planet has been گیا first world war کے بعد second world war ہوئی second world war کے بعد کا جو پیڈیو ہے وہ اس میں یہ 1957 میں لکھا گیا تھا نا تو یہ cold war during cold war پیڈیو یہ لکھا گیا اس لیے اس کے اندر جتنے بھی messages ہیں جتنے بھی themes ہیں اس دور کی اکاسی کرتے ہیں اس کے پر ویڈیو موجود ہے اس کو ضرور دیکھ گا question answer خاص طور پر روجر spelling is crazy for what روجر spelling کو کس چیز کا craze تھا وہ مشہور ہونا چاہتا تھا تا کہ وہ کرتا کرتا انٹرویو کرے آن air جائے اور فورا اس کا show ہٹ ہو جائے تو وہ fame کے لیے خریزی تھا پور فرجائل بار فلائز the next one who is خریٹان talking about خریٹان کس کے بارے میں بات کر رہا ہے جب وہ کہتا ہے پور فرجائل بار فلائز انسانوں کے بارے میں بات کر رہا تھا جب وہ بتا رہا تھا کہ وہ جو ہیں وہ بہت highly sophisticated ہیں وہ انہوں نے موت کو بھی شکست دے دی ہے they people don't die we do human beings وہ مرتے ہیں انہوں نے موت کو سیکھ چکے ہیں کہ کس طرح survive کرنا ہے وہ مرتے نہیں ہیں simply تو یہ انسانوں کے بارے میں بات کر رہا تھا ان کو کہہ رہا تھا پور فریجائل بار دیکھیں گے تو melanchly sad and gloomy تینوں ایک دوسرے کے synonym ہیں یہ ٹون اس کی نہیں ہے اس کی ٹون جو ہے نوسٹالجک ہے نوسٹالجیا kind of state of mind ہے جس میں آپ اپنے پاسٹ میں چلے جاتے ہیں پاسٹ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں تو وہ نوسٹالجیا ہے تو آپ نوسٹالجک فیل کر رہا تھا نیکس ون is ٹیلی ورک اور ٹیلی پیزنس کس طرح کی سیچویشن حالات ہوتے ہیں جس میں ہم ٹیلی پیزنس یا ٹیلی ورک سے کام لیتے ہیں ڈیزاسٹر کی کی کیفیت جب کوئی توفان آجاتا ہے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کوئی قدرتی آفات آتی ہیں تو پھر ہم ان سے کام لیتے ہیں ٹیلی ورک سے ٹیلی پیزن سے آئی لوف ٹی گیر آب آئوٹ یہ کس نے بولا تھا کریٹون اس نے اپنے بارے میں جب ان کو بتا رہا تھا کہ میرے پلینٹ کے باقی لوگ میری طرح نہیں ہیں میں یونیک ہوں ڈیفرنٹ ہوں ان سے تو مجھے گھومنا پھرنا پسند ہے i love to get about means room about میں ایسے ہی عوارہ کرتی کرنا پسند کرتا ہوں but there was no bar to window shopping means what یہ sentence کس lesson میں سے ہے the city of lines میں سے یہ لائن لی گئی ہے there is no bar to window shopping it means no restrictions یعنی آپ کو پتایا گیا ہے کہ یہ جو سنگرپور ہے یہ بہت rich country ہے اور وہاں پر shopping کرنے کے لیے you need to have rich amount of money in your pocket before going to the shopping لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ بس گھومنے پھرنے کے لیے چیزوں کی قیمتیں پتا کرنے کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے یہ جو فریز ہے کہ ہیرے جوہر آج سے سجی ہوئی بیلٹ پہننا ہیرے جوہر آج سے گھر 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 بیلٹ اسی سے پتا چلتا ہے کہ کس طرح کی زندگی کے بارے میں پوچھا گیا ہے لیوش لائف آپ لوگوں میں سے بہت سارے بچوں نے اس کو غلط کیا تھا honesty پہ کیا ہوا تھا honesty نہیں ہے یہ truth ہے truth is the most skill of an honest man next one is ازمینڈیس ایک ایسی نظم ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی mortal ہے ختم ہو جانے والی ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے next one is literary device in the lone and level sand stretch far away is simile ہے megaphone illiteration یا irony simile کیا ہوتی ہے جس میں ہم دو چیزوں کو compare کرتے ہیں اور words use کرتے ہیں as یا like یا simile نہیں ہے لہٰذا megaphone یا تو ویسے ہی wrong option ہے کنفیوز کرنے کے لیے دیا گیا ہے illiteration کیا ہوتی ہے جس میں consonant sound کی reputation ہوتی ہے جیسے اس line میں lone and level l sound repeat hoی ہے na sand stretch s sound repeat ہوئی ہے تو یہ illiteration کی example ہے irony different device ہے the next one is kahoris trouble their bodies to attain their goal kahoris جسمانی مشاقت کیوں اٹھاتے ہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے according to the rolf walder emerson it is dash in the world to live after the world's opinion easy it is easy in the world to live after the world's opinion یعنی زندہ رہنے کے لیے یہ آسان ہے کہ آپ دنیا کے مطابق چلیں جو دنیا کا دستور قانون جو مروجہ روایات ہیں ان کو فالو کر کے چلنا آسان ہے ہاں لوگوں کی رائے کے خلاف روایات کے خلاف کھڑے ہو جانا ڈٹ جانا اپنا راستہ خود بنانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ فل آف چیلنجز اس طرح کی لائف ہوتی ہے تو یہ آسان ہے دنیا کے ساتھ قدم ملا کے اسی کے راستے پہ چل پڑنا یعنی بہت زیادہ آبادی جب کسی مسئیبت میں گری ہوتی ہے جیسے زلزلے میں یا ارتھ کوئک کے اندر لوگ پانی میں ڈوبے ہو ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیسے لوکیٹ کرتے ہیں سیٹلائٹ ایمج کے ذریعے اس کو لوکیٹ کرتے ہیں یعنی ڈھونڈتے ہیں آرائیٹ اب ہے آپ کا سب سیکشنز ہوں گے تو اس کے اندر پہلا پارٹ پروز میں سے ہے سیکنڈ پارٹ پویٹری ہے اور پرپ پلے ہے یہاں پہ میں نے لائن لگائی ہے پورشن آپ کے پاس پھر سیکشن سی ہے پروز میں کیا ہے پرس ہماری شخصیت کو بنانے میں یہ کیا رول پلے کرتی ہے لیکن پہلے آپ نے بتانا ہے کہ سیلف ریلائنس ہے کیا سیلف ریلائنس بیٹے خودی کو پہچان وہی سبق ہے جو علامہ اکبان نے اپنی شاعری میں مسلمانوں کو دیا تھا آپ دیکھیں ان کی شاعری پڑھیں آپ کو سیمیلر کانٹن ملے گا سیم نوٹ سیمیلر سیم کانٹن اس میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے وہ چیزیں بتانی ہے جو لیسن میں بتائی گئی ہیں آپ نے آپ کو رول فالڈو ایمرسن نے کیا کہا تھا سیلف ریلائنس سیلف ڈسکوری ہے اپنی شخصیت کو پہچانا نکھانا اپنی خوبیوں کو پہچانا اور یہ کس چیز میں مدد کرتی ہے آپ کو trust گین کرتے ہیں trust yourself then strive for excellence then do do whatever you want to do not give up جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں give up نہیں دینا چھوڑنا نہیں ہے retaliate کرنا ہے کوئی غلط بات ہوتی یہ تو resist کرنا ہے اس کو سر تسلیم کم نہیں کرنا مرائی کو دیکھ ریٹیلیٹ کریں مقابلہ کریں اس کا اور اپنی individuality کو برقرار رکھنا ہے آپ unique ہیں ایک individual ہیں اور آپ کی اپنی opinion ہے اور life stagnant نہیں ہے changes جاری رہتی ہیں یہ changes جو ہے یہ زندگی کے اندر ناگزیر ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی personality کو بنانے میں important role play کرتی ہیں next one is why the text struggle for an education has been included in your textbook and what significance it has in a student's life یہ جو lesson ہے struggle for an education آپ کی book میں اس کو شامل کیا گیا ہے کیا مقصد ہے کیا اہمیت ہے اس کی text book میں اس کو شامل کرنے کی آپ نے دیکھا جب آپ text پڑھتے ہیں تو writer کے بارے میں بتایا گیا کیونکہ یہ ایک biography ہے اس نے اپنی زندگی کی struggle جو اس مقام تک پہنچنے کے لئے اس کے بارے میں بتایا ہے تو اس نے کہا یہ میرے لئے بہت کیسے اس نے پیسے اکٹھے کی پہلے میسیس رفنر کے ہاں وہ کام کرتا تھا وہاں اس نے بڑا اچھا experience گین کیا جو بعد میں اس کے کام بھی آیا حالانکہ وہ صفائی ستھرائی کا کام تھا پھر اس کے بعد کس طرح وہ فٹ پات پہ سویا کیسے اس نے unload کیا ویسلز کو پھر کس طرح اس کو challenge دیا ایک teacher نے جہاں انورسٹی میں ایڈمیشن ہونا تھا اس نے جھاڑو کرنے کو اور برومنگ کو دسٹنگ کو کلیننگ کو اس نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ میری بیزتی اور توہین ہے تو میں یہ کام نہ کروں اس نے ان ساری چیزوں کے اندر کسی مقام تک پہنچنے کے لئے بہت مہنت اور مشاکت سے گزرنا پڑتا ہے تو آپ اپنی منزل کو پہ لیں گے اس لیے آپ کو یہی سکھانے کے لیے کہ علم حاصل کرنا آسان نہیں ہے چیلنج سویس کرنے پڑتے ہیں جو فیننشل بھی ہو سکتے ہیں جو اور بھی بہت راکی ہو سکتے ہیں تو آپ کو اس میں سے گزر کے جانا ہے تاکہ آپ اپنی منزل پائیں ایک مقام پہ پہ پہنچیں آر رائیٹ ریز یور ورڈز نوٹ وائز ایس رین گروز فلاور نوٹ تھنڈر گیو نیم اف رائیٹر آف دیس کوٹ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کو لکھا کس نے ہے اور پھر اس کا مطلب کیا ہے اس کوٹ کو لکھا ہے بیٹے جلال الدین رومی نے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کانٹنٹ جو آپ کی بات ہے اصل مواد ہوتا ہے لوگوں کو انسپائر کرنے کے لئے اگر آپ کسی کو کنونس کرنا چاہتے ہیں تو بات کریں تو آپ کی بات کا اثر ہوگا یہ شاؤٹنگ کرنا یالنگ یالنگ اور بیکار ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کو مثال کس چیز سے دی ہے کہ جیسے جب طوفان آتا ہے بارش آتی اگر طوفان آتا تو وہ گرج برس کے دھرا دھمگا کے چلا جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پھول تب گلتے ہیں جب بارش ہوتی ہے پانی برستا ہے تو آپ کے الفاظ کے اندر اتنا اثر پیدا ہونا چاہیے کہ کسی کے دل کو مولے دلوں پر اثر کر جائے بجائے اس کے اونچی ہوا سے چیخیں چلائیں شور مچائیں خوف زدہ کریں لوگوں کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ بے فائدہ ہے next is how is the technology boon for students technology students کے لیے کیا advantages ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے technology boon کا مطلب ہے یہ term refers to the significant benefits and advantages that technology brought about to human you know human beings اس کے فائدے آپ نے بتانے ہیں لیکن پھر وہ ہی بات دوبارہ جیسے اس نے بتایا ہے کہ economy کے اندر کیا رول play کر رہی ہے technology better education میں کیا رول play کر رہی ہے efficient environment بنانے میں کیا رول ہے اس کا اور improved quality of life overall اس نے بہتر کی ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے پھر اس کا role in disaster ہے کس کا technology کا risk reduction میں بہت important role play کیا ہے اور پھر during pandemics اور epidemics میں بہت important role play کیا ہے جو بک کے اندر لکھا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے آپ نے اپنے پاس سے جنرل answer نہیں دینا آر آگے ہے poetry poetry کیا ہے دیئے گے ہیں لائنس ان کو آپ نے explain کرنا ہے اور رہنس کے آردی سی دیکھیں گے where hekia slice the forest growth we find the patriarchs of both and they hold council with the stars whose broken branches show the scars of many winds and much strife this is the common law of life یہ میں good timber میں سے یہ lines لی گئی ہیں جس کو ڈیگلس مالک نے لکھا ہے اور اس کو میں نے بہت بہت ڈیگلس 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 بیان 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 کیونکہ وہ ایتھی تھا اور وہ سوسائیٹی کے ساتھ ٹکڑا گیا تھا اسی وجہ سے اس کو ینیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا تو وہ اس وقت کے پلیٹیکل سسٹم کے بھی خلاف تھا آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کس طرح اس کے لائف کا کنیکشن ہے اس پورم کے ساتھ اس کے بعد ہیں ان دونوں نسموں کے اندر کیا سیمیلیارٹی ہے یہ میں نے آپ کو ایک سیمیلیارٹی دیا تھا کہ اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ کسی ایک پورم کو کسی دوسری پورم کے ساتھ کم پیار کریں تو اس میں جو سیمیلیارٹی ہیں وہ کچھ میجر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایک ہی پوریٹ کی لکھے دیکھا گیا اندر بس ایک ہپکریسی نظر آتی ہے دیکھنے میں جھوٹ نظر آتا ہے اور کریز ہے بس میڈیا کا ریٹنگ کا کریز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جیسے میڈیا کو تھا فیک نیوز دیتے ہیں اور پریٹینشن بہت زیادہ ہے دکھاوی ہے سچ کم ہے جھوٹ بہت زیادہ ہے ریالیٹی جو ہے وہ اس کا مقصد نہیں ہے میڈیا کا دکھانا اس کا مقصد ریٹنگ حاصل کرنا ہے پھر سپر پاورز رائیویلری جو تھی اس وقت کی امریکہ اور یو ایس ایس آر کے بیچ میں وہ دکھائی گئی ہے ابھی جیسے یو ایس اے اور چائنا کے بیچ میں ہے بہت پیک پر ہے پھر اس کے بعد جو ملیٹری سپرمیسی ہے نا وہ اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے تو اس کو بھی اس نے ریڈیکیول کیا ہے اس کے بعد آپ کو جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک اور تیم آف ایلینیشن اس میں بہت ایلینیشن کیا ایلین ہے اس نے ایلین دکھایا نا وہ بہت سوفیسٹیکیٹیڈ بہت ایڈوانسٹ ورلڈ سے آیا ہے اس کی دنیا میں اور ہماری دنیا کے اندر کوئی کنیکشن کوئی لنک نہیں ہے وہ بہت زیادہ سوفیسٹیکیٹیڈ ہیں بہت زیادہ مارڈنائیسٹ لوگ ہیں اور ہم اس کے مطابق پریمیٹیو لائف گئے اس کی دنیا بہت ایڈوانس ہے اور ہمارے اندر کوئی ابھی تک دکھایا گیا ہے جو ایک فیملی بانڈنگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے مسٹر سپیلڈنگ کے کچھ اور خیالات ہیں کوئی اور دنیا ہے اس کی بیٹی کے اپنی دنیا ہے اس کی وائف کی ایک الگ دنیا ہے تو ان کے اندر جو فیملی کی یونیٹی ہوتی ہے اس کے بعد پھر مٹیریلزم بہت ایک ایمپورٹنٹ اس کا تیم ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے بندے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے دنیا کے اندر اس کا نام ہو شورت ہو پھر سمپلی سٹی آف لائف جو ہے اس کو کرٹیسائز کیا گیا ہے وہ جون ہے جو سمپل لائف گزارنا چاہتا ہے جو گرو کر کے تو زمیدارے کے اندر اپنے جو فارمنگ کے اندر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور وہ اس کو کرٹیسائز کرتا ہے ہر وقت اس کو نہ پسند کرتا تو یہ دکھائے گیا کہ وہ جو سمپلیسٹی آف لائف ہے اس کو وہ پسند نہیں کرتا پھر ہنگر فور پاور جو ہے اس کا منوپلی کریٹ کرنا اور پاور ہنگری جیسے اس کا کریکٹر ہے اس کے ذریعے سے یہ چیز دکھائی گئی ہے جنرل پاور کے کریکٹر کے ذریعے اس کا نام بھی انڈی کرتا ہے جنرل پاور he was crazy for power he was a power hungry man all right so یہ ساری چیزیں آج کے دور کے ساتھ بلکل related ہیں اور آج ہی کے دور کی اگاسی کرتی ہیں next question is the character of general power is a symbol of military paranoia arrogance and shamanism discuss giving examples from the text اس کا آپ ویڈیو دیکھے گا یہ question اس میں بھی موجود ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں گے ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا ask him about moving the thing off my rose bed who is speaking to whom یہ کہہ رہی ہے mr. spalding mr. spalding کو کہ criton سے بولیں کہ وہ چیز ہے وہ میرے rose garden سے ہٹا they explain the line with reference to the message conveyed in between the is symbolism بھی ہے اور یہ جو اس کی spaceship ہے یہ ایک symbol ہے کس چیز کا advancement of technology کا جو کہ دنیا کے لیے technology کا revolution ہے ایک بہت بڑا خطرہ ہے دنیا کے لیے تو یہ اس کا rose garden ہے وہ دنیا کی نمائندگی کرتا ہے ایک representative ہے for the world symbol ہے پوری دنیا کے لیے تو وہ کہتی ہے technology کبھی اتنی advance ہو جائے گی کہ اس کے ساتھ اس کی جو access of everything is bad کہا جاتا ہے نا تو اس کی اتنی زیادہ access ہو جائے گی کہ یہ دنیا کی جو natural beauty ہے جو simplicity of life ہے اس کو what are the literary elements used in the play and how they enhance the overall impact of the story اس کے لئے یہ complete answer موجود ہے ویڈیو کے اندر آپ اس کو دیکھئے گا میرے چینل پہ question answer کی ویڈیو میں correct the following grammar section correct the following sentences each of your plans have one disadvantage but they each seem quite sensible for the whole they are intelligent then her class follows and she taken many marks if david has the time he will be going to europe اس کے اندر جو correction ہے وہ میں نے آپ کو نیشے کر دی ہے آپ اس کو دیکھ لیجی کہ سکرین شورٹ کر کے آپ چیز the narration he said to us please come with me she said did you find your lost book ali said to me allah helps those who help themselves man exclaimed with joy with joy that the house was very beautiful do as directed پہلے sentence میں آپ کو آپ نے punctuate کر نا ہے اس کے بعد ہے use correct verb use preposition change the voice اس کو بھی میں نے نیچے آپ کی آسانی کے لیے کر دیا ہے اس میں سے آپ پرمیشن پرمیشن کے ایک دیو سیکھن پر آپ پتہ ہے فیر پارٹی ہوتی ہے تو اس پارٹی کے اوپر آپ نے یہ فرمل ای مل لگنی ہے جس میں آپ نے اپنے پرمیشن لینی ہے کہ ہم ارنج کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پارٹی اس کے لیے آپ ایمیل کریں یا پھر اپشن ہے آپ کے پاس write a detailed report about the first ever stage play recently debut by students at your college in the presence of dignitaries from CED یہ CED college education department ہے ہمارے college کے بچے جانتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے a visit to a small planet کا play stage کروایا تھا اور جس کے اندر college education department کے لوگ موجود تھے higher authorities پہجود تھی تو ان کی موجودگی میں یہ play کیا گیا تھا آپ نے اس کے پر report لکھتے نہیں ہے report میں آپ نے کیا بتانا ہے کیا دن کیا ہوا تھا کیسے تاریخ کو ہوا تھا کیوں ہوا تھا کب ہوا تھا کیسے ہوا تھا کون سے devoted and motivational teacher of yours help you to remove to overcome the trauma of failure in your life کہ کبھی آپ کے زندگی کے اندر کوئی problem تھا بہت بڑا جس کو آپ کے کسی teacher نے پہچانا realize کیا اور آپ کو بلا کہ آپ کے ساتھ کانسلنگ کی میٹنگ کی اور پھر آپ کو اس ٹرام میں سے کیا کی آپ کو help out کی آپ نے کی 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 آپ help out کرنے کے لئے کچھ ہنٹس دے دیتی ہوں جیسے آپ کو بتائیں کوئی سٹوری کی آپ کبھی سبجیکٹ میں فیل ہو گئے تھے کسی اور سبجیکٹ میں فیل ہو گئے تھے آپ اس کو پسند نہیں کرتے کسی کا کوئی کمپلیکشن کی وجہ سے بچے اکثر اس میں آ جاتے ہیں بعض دفعہ بچے آپ کو بلی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ریزلز خراب آتے ہیں آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں یا پھر کبھی بہت امپاوشمنٹ جو غربت ہوتی ہے گھر کی وہ بعض دفعہ فیملی کرائیسز کوئی سپریشن ہو جائے فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو جائے کسی کی بہت قریبی کی تو آپ اس کے ساتھ آپ ڈیل نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ چیز آپ شیئر کرتے ہیں پھر آپ کو سمجھاتا ہے آپ سمجھ جاتے ہیں کانسلنگ کے بعد پھر آپ کے اندر پوزیٹیو چیئے جاتا ہے تو یہ سٹوری ہے پوری جو آپ نے ان کو بتانی ہے یا بعض صفحہ آج کل بچے کریزی ہیں آئی فون کے لیے آپ کے ساتھ دوستوں کے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کامپلیکس میں چلے گئے ہیں اور پھر آپ بینگ ریجیکٹیڈ آپ نے فرنڈشپ پاپر کی آپ کو ایک سپ نہیں کیا گیا آپ کے فرنڈشپ کو باقی لوگ آپ دوست بن گئے آپ اکیلے رہ گئے اس چیز پہ بھی آپ ٹراما میں چلے گئے یا پھر فیملی کے اندر آپ کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی آپ کے کسی بہن بھائی کو زیادہ توجہ نیریٹیف اکاؤنٹ میں نے آپ کو بہت سارے ٹاپک دے دی رائٹ ایسے یا پھر کوئی ایسے لکھنا ہے جس میں آپ نے جو ایسی ہے اس کو کمپیئر کرنا ہے یا پھر جانوسائید میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ اس کے اندر آپ کو کس طرح ایوی ایڈز کیا ہوتی ہیں آڈیو ویجول ایڈز یہ جو کلاسز کے اندر جو سمارٹ بورڈ ہیں ان کا استعمال یا ملٹی میڈیا کا استعمال یا آڈیو ریکارڈر کا استعمال یا یہ جو ہے لائبریری ای لائبریری ای بکس کا استعمال یہ سارے ایوی ایڈز ہیں ان کے ساتھ ایڈز بہتر ہے یا پھر بکش جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ زیادہ ایڈز بہتر ہے اس کے بات ہے درافت a covering letter with CV in response to the following advertisement کیا ہے advertisement a private well known bank requires a fresh graduate for the post of telephone operator having excellent communication skills with background knowledge of IT Send detail CV resume to box number یہ آپ کو آگے address دے گیا کہ یہ آپ نے پیش نہ ہے تو اب آپ اس کی requirements دیکھئے گا کیا requirement ہے graduate شاہیے fresh graduate ان کو اور post کیا ہے telephone operator کی اس کے لیے آپ اپنی communication skills آپ دکھائیں گے کہ ہم اتنے strong ہیں communicate کرنے message convey کمپیوٹر courses کی ہم ہیں وہ آپ بتائیں گے آپ اپنی speed بتائیں گے typing کی کتنی ہے اس طرح کی چیزیں میں نے جو CV کا ویڈیو بنایا ہے اس کو بہت ایسے نہیں کرنی آپ نے اپنے الفاظ میں use your own words ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے اس ویڈیو کے اندر میں اس question کو attempt نہیں کری کیونکہ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا ہے بچوں نے بہت سارے comprehension passage کے حوالے سارے question بھی پوچھے ہیں تو ان کو میں کوشش کروں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دوں اس course میں solve کروں گی ایک دو passages اور بھی ڈال دوں گی کچھ important چیزیں بھی بتاؤں گی آپ کو کیسے آپ نے اس کو attempt کرنا ہے انشاءاللہ next video very soon stay tuned stay well prepared اللہ حافظ